السلام علیکم کافی دنوں سے میں آپ لوگوں کو بول رہا تھا کہ ہم لوگ کھیتوں میں جائیں گے لیکن ہم لوگ نہیں جا پا رہے تھے لیکن آج ہم لوگ جا رہے ہیں کھیتوں میں اور آج ہم لوگ زبین کے اندر سے اپنے ہاتھوں سے تازی تازی موم بھلی بھی نکالیں گے پچھلے ویلوگ کو انٹ کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ میرے ایک دوست کے والی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو میں اور باپا گئے تھے فوتگی میں بھی فوتگی سے واپس آئے ہیں اور علی کو گھر سے پک کیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تو میں وہ راستے سے ہم لوگوں کو بھی پک کر رہا ہوں اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو راستے سے میں نے سموسے پکڑ لی ہیں سموسے اور ساتھ میں پکوڑے بھی ہیں تو سموسوں بھائی بھائی گزارا کرنا پڑے گا اور اس ویلوگ کو بھی کرتے ہی اسے سٹارٹ ویلکم بیک مامو کو ہم لوگوں نے راستے سے پک کر لیا تھا اور فائنلی فائنلی بھائی ہم لوگ موم پھلی کے کھیتوں میں پہنچ گئے ہیں اور یہ مامو کے دوست ہیں سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ کب سے ہم لوگ اپنے ویورز کو بول رہے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے موم پھلی کے کھیتوں میں اور اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر سے موم پھلیاں نکالیں گے تو پہلے آپ نکال کے دکھائیں کیسے نکالیں گے پھر ہم لوگ نکال کے دکھائیں گے یہ اوپر تو بھئی سارا گھاس ہی گھاس یہ پودش ہودہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے نیچے ہیں موم پھلی ہیں؟ یہ موم پھلی اس کے نیچے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ نکال ہے جی نکالیں اورے بھائی یہ دیکھو یہ ساری موم پھلیاں یہ ساری کھا کے دیکھو ایک موم پھلی یہ کچھی ہوں گے یہ دیکھو بھائی اتنی ٹیم دیا جاتا ہے اس کو نکال کے یہ رکھ دیتے ہیں دھوپ میں دھوپ میں رکھتے ہیں تریکٹر لگہو ہے آپ تریکٹر کو دیکھ لیں اچھا اب یہ تریکٹر سے ساری نکلیں گی اچھا اس کیوں نہیں چلا سکتا ہے تریکٹر چلا نا ہے کیا ہو گیا یہ تریکٹر کا یہ یہ ابھی کچھی ہے جب اس کو تریکٹر کا بلے لگے گا دو تین دن پڑی رہے گی جی جی اس کے بعد ایسے کریں گے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی دھیریاں لگا لیں دھیرریوں کے بعد جب یہ سوک جائے گی تو پھر اس کی تھریشنگ کریں گی دیکھو یا اور کیسی ہوتی ہے پہلے گلی 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 گلس کے دو پھر آئیل بھی نکال سکتے ہیں اگنے اس میں پوٹی پرسینٹ جو آئیل کی رہش ہے وہ ہوتی ہے وہ آئیل کی جائش ہے ہوتی ہے نم�� tut یہ جتنے بھی متكاد Peregru جی جنے بھی مہنم پڑی ناما کہ وہ Bernard میں نموڑا Minister موم گھر موم پڑی نام میں اور اس کے علاوہ یہ Hoy جادیں پہικے ساتھ تھریشنگا کہ بھی اس کی سفانہ پڑتا ہے پہ Weihnacht.... .... چلو اپنے ہاتھوں سے نکالو بھائی یہ دکھو چلو نکالو نکالو اب اللہ سے نکلواتے ہیں بھائی یہ یہاں سے نکالو یہاں سے نکالو جی نکالو نکالو اورے کیسے لگو اوے یار یار یہ تو آپ پھار لی ساری یہ دکھو بھائی یہ نکالو یہ دکھو وہ دیکھو سیکھو کیسے نکالو اس کو نکالو پیچھے سے کھنچنا یہاں کھڑے ہو جہاں چلو کھنچو 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 ٹریکٹر بھی آگیا ٹریکٹر سے بھی یہاں پہ نا ہار ویسٹنگ ہوگی تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے پہلے پرانے زمانے میں لوگ اس طرح ہال سے کرتے تھے اور پھر اس کو چھنائی ہوتی تھے ایسے ایک ایک موم پھلی الگ الگ کرتے تھے یہ کر کے راکھ دیتی تھیں اور پھر اس کی چھنائی کرتی تھیں ابھی زمانہ یہ آگیا کہ یہاں ہوتا ہے پھر اس کی دھیری اس کو رکھ لو اپنے پاس کام پہ پکا پکا ٹھین ہے کتنی بھائی ساری چیزیں آپ کے آپ کو ساکھیں گے پھر تو مزے ہو گئے لیکن بھائی یہاں پہ میں بتا دوں یہاں پہ رات کو جنگل میں رہنا پڑے گا اور یہاں پہ بھوت شود بھی ہو سکتے ہیں سامپ بھی ہو سکتے ہیں بھوت اور سامپ دونوں غائب ہو گئے بھوت اور سامپ دونوں غائب ہو گئے آئے نا ٹریکٹر چلانا ہے یہ ہو گیا جی 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 اور آپ وہ بھی دکھا ہے نا موم پھلی کی ڈھیریاں جہاں لگیں گے وہ آپ تو جا کر دکھاتے ہیں نہیں 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 ہے وہ بنا کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اس پرے کیا یہاں پہ سامپ نہیں آتے وہ بھائی ساہب یہ دیکھو ٹریکٹر بھی آ گیا اور ٹریکٹر سے یہاں پہ ہار ویسٹنگ ہو رہی ہے موم پھلیوں کی یہ پہلے اس کو ٹریکٹر سے نہیں گل رہی ہیں ساری یہ دیکھو ٹریکٹر سے ہار ویسٹنگ ہو رہی ہے اب یہاں سے ساری بھائی نیچے سے موم پھلیاں موم پھلیاں نکلیں گی علی نے دو یہاں پہ موم پھلیاں جمع کرنا ہے سارٹ کر دیں پیچھے 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 یہ 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 دیکھو بھائی یہ نکلی 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 بھائی اتنے ساری یہ دیکھو یہ موم پھلیاں موم پھلیاں نکل گئی ہیں بس 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 بھائی بس بس آپ نے چلا نا ٹریکٹر بس بس انکل تھوڑی علی سے ہار ویسٹنگ کرواتے ہیں علی چلا لوگے پکی بات ہے بھائی چلو چلاو بھائی علی ٹریکٹر چلانے لگا ہے چلانے لگا ہے جیر بھی تو لگانا ہے جیر نہیں لگاؤ گے لگاو گے لگاو گے لگاو آپ نیچے کرو یہ کلش دیکھ داؤں ہاں بس بس آج آپ جیران chrome chrome chromechi یہ کیا ہو رہا ہے بھائی بند ہو گیا ٹریکٹر یہ کلچ دباؤ زور لگانا پڑے گا آپ کے اندر زور ہی نہیں ہے کلچ دباؤ کلچ دباؤ 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 کہ رکھو اب کلچ چھوٹا چھوڑ اےہہہے اےہہہے ہو گئے ہائے کے تو بھائی氣om بھائی بھائی بھائیڈ بھائی ڈلی ڈلی ڈектر چلا رہے ہے mermaid آ رہا ہے علی کے تو بھائی مزے لگے میں علی ٹریکٹر چلا رہا ہے وہ بھائی ٹن بھی کاٹ رہے ہو میرے اوپر نہیں چڑھا دینا واہ واہ بھائی علی کو تو ٹریکٹر بھی چلانا آ گیا ہے مزے ہو گئے اس پہلے تو علی اکیلہ ٹریکٹر چلا رہا تھا اور اب میں بھی ٹریکٹر جو پر بیٹھ گیا اور بھائی علی بیٹھ کے چلاو کئی ہم لوگ دونوں ہی گر جائیں ٹریکٹر سے بھائی ہوئے 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 رائیڈری امپل بھائی میں بھی چلا رہا ہوں چلو میں چلاتا ہوں علی اوپر بیٹھ گیا اب تھوڑا سا ٹریکٹر میں چلاتا ہوں نیچے نہیں گرنا نہیں دیکھ کے بھائی یہ ٹریکٹر کا کلچ ہے یہ را کلچ یہ دباؤں گا تو ٹریکٹر رک گیا اب یہ کلچ چھوڑا اور تھوڑی تھوڑی ریز دیتا ہوں میں اب تیز تیز چلے گا ٹریکٹر آرے آوازیں آ رہی ہیں ٹریکٹر کے اندر سے تو علی نے ٹریکٹر چلا لیا اور میں نے بھی ٹریکٹر چلایا بھائی آج تو اور ہار ویسٹنگ ہو گئے یہ موم پھلیوں کی اب یہ دھیریاں لگ گئی ہیں اب یہ کیا ہوگا بھائی اس کا جب یہ سوک جائیں گی دھیریاں اچھا تو اس کی نیشی یموم پھلی پڑی اس کو لٹا کر رکھنا پڑے کہ اس کا نقصان نہ ہو اچھا اب یہ اُلٹی کر رکھیں گے یہ موم پھلیاں پڑی ہیں اسٹندر ایسٹندر یہ موم پھلیاں پڑھی ہیں اسٹندر ٹھیک ٹھیک ہو گیا ایک ری موم پھلیاں ہوئی تازی تازی جب یہ سوک جائیں گی تو پھر اس کی تھریشن ہوگی موم پھلیاں الگ ہو جائیں گی اور یہ پودے بودے الگ ہو جائیں گے اس کے بھوس الگ ہو جائے گا اور جو اس کی گفلیاں وہ الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو مومفلی ہے اولی تو مومفلیاں جمع کر رہا ہے جیب میں ڈال کے لے کے جا رہا ہے چیکنگ کروالی کی جیبیں بھائی اس نے مومفلیاں بھر لی ہیں جیبوں میں یہ کچھی ہیں کھانے ہی تھوڑی ہیں بھائی سار یہاں پر ڈھیریاں لگ گئی ہیں اور ان کی ابھی تھریشر لگے گی نا تھریشر لگے گی پھر یہ پودے اور مومفلیاں الگ ہو جائیں گی دیکھو بھائی ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں لیکن یہ کھا نہیں سکتے بھی ہم لوگ بلکل گیلی گیلی ہیں بھائی یہ اوپر والا چھلکا بھی پورا گیلا گیلا ہم لوگوں نے لائف میں مومفلی کھائی تو بہت زیادہ تھی لیکن آج لائف میں فرس ٹائم ہم لوگوں نے مومفلی کا کھیت وزیٹ کیا ہے اور بھائی اب ہم لوگ آگئے مومفلی کے گودام میں یہاں پہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا مٹی ہے لیکن یہ مٹی نہیں ہے بھائی یہاں پہ پورے کمرے میں مومفلیاں ہیں مومفلیاں ہیں سوکنے کے لئے آجاتی ہے اچھا میں اوپر چڑھ جاؤں ٹوٹے گی تو نہیں یہ بھائی میں مومفلیوں کے اوپر چل رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا لوگ بارش میں نہ آتے ہیں ادھر علی مومفلیوں میں نہ آ رہا کسی دن کریں یہاں پہ آپ کے پاس کوئی جنگل ونگل ہو تو جنگل ونگل میں ہم لوگ آئیں گے ہمارے پار میں تقریباً یوکلکٹس کے کافی جنگلات ہیں جنگلات ہیں نہیں نہیں بس بس کافی چلو چلو آج 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 بھائی یہ پورا دیکھو کمرہ مومفلیوں سے بھرا ہوا ہے یہ تو کھا سکتے ہیں نا مومفلی یہ کھا سکتے ہیں یہاں سے مومفلی اور اس کا نہیں ہے اس کا ٹیسٹ کھا اس کا احساب ہے ادھر کھڑے ہو جاؤ آ جاؤ آج آجو مومفلی کیسی ہے یہ دیکھو بھائی علی دو ادھر ہی سو رہا ہے میں تو بول رہا اس کو بھی یہ بند کر دو یہ بھی پھول پکی ہوئی نہیں لیکن یہ میٹھی میٹھی ہے جی میٹھی ہے کچھی ہے اصلا میں یہ اب یہ بھونائی ہوگی نا جی اس کو آپ آہیں نا کسی دن تو آپ کو ادھر تازی تازی مومفلی بھون کے لائیں انشاءاللہ آئیں گے بس اب تو آتے رہیں گے ملکم آج ہے علی مجھے نہیں ٹونے رو مگریب چلوانے بھی ہوئی ہیں اور یہ آپ کا نام بتائیں کیا ہے محمد رمضان یہ میرے تاریخ ماموں کے دوسر ہیں اور یہ پورا ان کا ڈیرہ بنا ہوا ہے گاؤں ٹائپ ہے ہم لوگ اپنے گاؤں سے مطلب بہت دور ایک گاؤں میں آئے ہیں یہ پورا گھر پیچھے بنا ہوا ہے ایک گودام بنے میں اور ابینی بھائی کہ ہم لوگ کھیتوں میں گئے تھے اور کس چیز کیاں پر فسل ہے فسلات کافی ہوتی ہیں یعنی گوارہ ہوتا ہے گندم ہوتی ہے اور کنولہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا چاول یہاں پہ ویسے کئی نہیں لگا ہوئے لیکن یہاں پہ لگا ہوئے آپ لوگ کے سائٹ پہ لگا ہوئے نا چاول زمین یہاں کی کافی پرانے زمانے سے آباد ہے اچھا اور یہاں پہ بھائی گھر بھی نا پرانے زمانے کے حساب سے بنے ہوئی دیکھو پورا جنگلہ ایسا لگ رہا ہم لوگ اس وقت کسی جنگل میں یہ دیکھو کچھے روڑ ہیں سارے اور مغرب کی آسانے بھی ہو گئے تو مغرب کی نماز ہم لوگ یہاں پہ عدا کر لیتے ہیں مغرب کی نماز عدا کر کے ہم لوگ گھر چلے جائیں یہاں پہ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز عدا کیے اور اب بھائی نے ہم لوگوں کو ایک گٹو لا کے دے دیا اور بول رہا ہے بھائی اس میں اپنی مرضی سے جتنی مومپلی بھرنی ہے بھر لو چلو علی بھرو مومپلی دیکھتے ہیں آپ کتنی بھر سکتے ہو زور لگاؤ لیکن یہ ہم لوگوں کو پکانی پڑے گی نا خودی بھوننی پڑے گی ڈالو 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 بھائی یہ لوگوں بھائی تازی تازی مومپلی اور وہ بھی سب سے اچھے والی بوری بھر گئی ہے پوری بھائی مومپلیوں سے آپ نے نہیں بھاری ہے بھائی یہاں پہ بھائی کھڑے میں ان لوگوں نے بھاری ہے اب اس کو بھائی بہت بھاری ہو گئی ہے کہا ہے رسی؟ ایسا ہے ڈالو ڈالوiring ڈالویوں ڈالویوں بھائی ڈالوڈ بھائی ڈالوے غلط بن جائے گا آپ سلی؟ اب گھوصل view liyor ڈالوہ 護令 ڈالو بھائی نہیں نہیں اٹھے گی جھر جاؤ گے نہیں اٹھے گی ایلی آپ سے چلو بھائی رکھتے ہیں اس کو ہم اپنے ڈگی میں اور چلتے ہیں فٹا وٹ سے گھر ٹھیک ہے بھائی بہت اچھا لگا آپ سے ملکے بہت مہربانی ہیلکم چکر لگاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت مہربانی آپ پشیف لائے گھر واپس آ گیا اور آج پھر سے بھائی جیم کی چھٹی ہو گئی کیونکہ کھیتوں سے آتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے اور بہت زیادہ تھک بھی گئے اور ہلکہ ہلکہ سب میں بھی درد ہو گیا کیونکہ بھائی دوپیر کا بھی کھانا نہیں کھایا تھا ابھی گھر آئے ہیں کھانا چھانا رڈی ہو گیا آج کھانے میں ماما نے چکن آلو کا سالن بنایا تو کھاتے ہیں بھائی فٹا وٹ سپنا رات کا کھانا رات کو کھانا کھا کے میں سو گیا تھا میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رات اور میں بہت زیادہ تھکا ہو بھی تھا تو ویلوگ انڈ کرنا یاد ہی نہیں رہا بھائی ابھی صبح اٹھ کے دیکھا میں نے تو ویلوگ انڈ نہیں کیا اور بھائی علی کے کام چک کرو علی سویا اور ساتھ میں بھائی ہماری کٹن بھی مزے سے سوئی ہوئی ہے اور آج نہ اپنی کٹن کا ہم نام بھی رکھ دیتے ہیں مانو بلی اس کا نام رکھ دیتے ہیں بڑے مزے سے بھائی علی کے ساتھ اس کتنی فرنشیپ ہے علی جہاں بھی جاتا ہے علی کے پیچھے پیچھے علی بلاتا ہے علی کے پاس آ جاتی ہے بھائی اور دیکھو مست ہو کے سوئی ہوئی علی کے ساتھ علی علی اٹھو اس کو ہوش ہی نہیں ہے یہ دیکھو یہ دیکھو آرے بھائی یہ دیکھو یار علی اٹھو اٹھو جلدی چلو ہم لوگوں نے منیزو جانا ہے اور مانو بلی کو بھی اٹھا دو اس کا نام رکھ دیا مانو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اٹھا دو اس کو اور گائیس ویلوگ کو میں یہی چین کر رہا ہوں آئی hope کہ آپ لوگ کو ویلوگ پسند آگا پسند ہے تو لائک کردیں کومنٹ کردیں شیئر کردیں اور اگر ابھی تک ہمارے چلو سبسکرائب نہیں کیا ہماری چین پر نیو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل آگن بھی دبا دو تینکس وروائچوں کے بھائی